شری شیوائے نمستوبیم، ہر ہر مہا دیو جائے شری کرشنا رادے رادے دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے جیت سادھنا یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ جانے گے کہ سب سے زیادہ بدھیمان بچہ کون سے مہینے میں پیدا ہوتا ہے یدی یہ بات آج آپ سمجھ گئے تو آپ کا جیون سفل ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کا بھوش سفل ہو سکتا ہے اور مطروں اس بات کو ہر ویقتی کو لیے سمجھنا چاہیے تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کون سے مہینے میں جنم ہوا بچہ سب سے زیادہ بدھیمان ہوتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ ہم سے نئے جڑے ہیں وہے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کے آن کریں اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں تاکہ ہماری ہر ایک آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پرابت ہو سکے اور پریہ درشکوں آپ اس کا فائدہ اٹھا سکے ہم اس چینل پر روز نئی نئی گھان کی چرچائیں لے کر آتے رہتے ہیں اسی یہ پریہ درشکوں آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے دوارہ بتائی گئی جانکاری بھید شاستر پرانے آرش مونیوں سے سمبندھت ہوتی ہے اسی لیے ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری بلکل صحیح اور سٹیک ہوتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں مطروں آج کی پیاری سی ویڈیو کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ بدھیمان بچہ کس مہینے میں پیدا ہوتا ہے پریہ درشکوں یدی جیوتش شاستر کی مانے تو جنم کا سمیں ویکتی کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے جنم کنڈلی کو جنم کی تاریخ اس سمیں سے ہی بنایا جاتا ہے اور مطروں جیوتش شاستر میں اسے کنڈلی کو دیکھ کر ہی ویکتی کے اچھے برے کرم اس کا بھوت بھوش اس کی مرتیوں کے بارے میں بھی جاننے کی ویڈیوں بتائی گئی ہے اس لیے یہ بتانا جیوتش شاستر کے انسار بہت ہی عام بات ہے کہ کون سے مہینے میں جنمے بچے سب سے زیادہ بدھیمان ہوتے ہیں اس بات کو تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ ہمیں اپنے کرم کے انسار ہی پھل پرابت ہوتا ہے یدی کوئی ویکتی اچھے کرم کرتا ہے تو اسے اچھے پھل پرابت ہوتے ہیں اگر وہیں پر کوئی برا کام کرتا ہے تو اسے برا پھل ملتا ہے اور پریہ درشکوں ساتھ ہی اچھے اور برے کرم ہمارے پچھلے جنموں سے بھی آتے ہیں پریہ درشکوں اکثر آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ کوئی بچہ بہت ہی بڑے امیر گھر میں جنم لیتا ہے اور اس بچے کا جیون بہت ہی سکھ سویدھاؤں سے گھرا ہوا ہوتا ہے اور مطروں کئی بچے تو ایسے حالات میں بھی پیدا ہوتے ہیں جن کا گھر بہت زیادہ گریب ہوتا ہے وہ لوگ دانے دانے کو محتاج ہوتے ہیں بدن پر کپڑے نہیں ہوتی ہیں صبح کیلئے کھانا مل جائے تو شام کو کھانے کی کوئی آس نہیں ہوتی یدی شام کیلئے بھوجن مل جائے تو صبح کو ملنے کی کوئی آس نہیں ہوتی ان کا جیون بڑا ہی دکھ بھرا ہوتا ہے بھکتوں ابھی چھوٹے سے بچے نے کوئی کرم نہیں کیے ہیں پھر یہاں کیسے سمبھو ہے ایک چھوٹے سے نوجات بچے کو سب کچھ اچھا اچھا ہی مل رہا ہے اور گریب گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو دکھ پیڑا میں جیون بیتیت کرنا پڑ رہا ہے اس کا جیون بڑا ہی دھوک ہدای ہے پریہ درشکوں ایسا ہمارے پورو جنموں کے کرموں کے اوپر نردھارت ہوتا ہے جیز بچے نے امیر گھر میں جنم لیا ہے اس نے اپنے پورو جنم میں کچھ نہ کچھ اچھے کرم ضرور کی ہوں گے اور جیز بچے نے گریبی میں جنم لیا ہے اس نے ضرور کوئی نہ کوئی برا کارے کیا ہوگا پریہ مطرو اسی طریقے سے کرموں کے انسار ویکتی کو شریر اور بدھی کی پرابتی ہوتی ہے کئی لوگ اپنے شریر سے بڑے ہی سوست ہوتے ہیں یہ لوگ کچھ بھی کھالے سب ہی کو پچا لیتے ہیں اور کبھی بیمار نہیں ہوتی ہے اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا شریر کبھی بھی سوست نہیں رہتا ہے یہ لوگ دلیا کے علاوہ اور کچھ نہیں کھا پاتے ہیں اور سمیں سمیں پر دوائیاں لیتے رہتے ہیں گولیاں کھاتے رہتے ہیں اور ہر سمیں بیمار پڑے رہتے ہیں درشکوں یہ سب کرموں کے آدھار پر نردھارت ہوتا ہے جن لوگوں نے بہت زیادہ پنی کیے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ایک سوست شریر پرابت ہوتا ہے اور وہیں پر جو لوگ پاپ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے دکھ پیڑا والا شریر پرابت ہوتا ہے وہ ہر سمیہ کسی نہ کسی بیماری کو لے کر بیمار پڑے رہتے ہیں اور بیمار پڑے رہنے صرف وہ لوگ اپنے برے کرموں کا پھل بھوگتے ہیں مطروں اسی طریقے سے جن ویکتیوں نے پنی کیے ہوتے ہیں انہیں اچھی بدھی پرابت ہوتی ہے جسے استعمال کر کے بھی جیون کی اپلبدیاں حاصل کر سکتے ہیں اور سکھ پور وقت اپنا جیون ویتیت کرتے ہیں اور وہیں پر جو لوگ پاپ کرم کی ہوتے ہیں انہیں مند بدھی پرابت ہوتی ہے جن کے چلتے وہ لوگ کبھی سفل نہیں ہو پاتے ہیں ہمیشہ آپات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے مہینے میں جنمے ہوئی بچے سب سے زیادہ بدھیمان ہوتے ہیں جنوری اور فروری کے مہینے میں جنمے ہوئے بچے بہت ہی زیادہ بدھیمان ہوتے ہیں جنوری، فروری میں جنمے بچے یہ اپنے آپ پر وشواس رکھتے ہیں اپنے آپ پر یقین رکھتے ہیں اور بچپن سے ہی اپنے جیون کی دور اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں یہ اپنی زندگی کے سویم کے مالک ہوتے ہیں اور اپنے جیون میں نئی نئی بلندیوں کو حاصل کرتے رہتے ہیں ایسے بچوں کے ماتا پتا بڑے ہی بھاگشالی ہوتے ہیں کیونکہ ایسے بچے اپنے ماتا پتا کا نام روشن کرتے رہتے ہیں پریہ درشکوں مارچ اور اپریل میں جن میں ہوئی بچے بڑے ہی پروڈی سو بھاو کے ہوتے ہیں پریہ درشکوں یہ بچے بات بات پر گصہ کرتے ہیں بات بات پر ناراض ہوتے ہیں اور اپنے آپ کے لیے سب سے زیادہ سروشریشت بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اپنے بھاو صدھارنے کے لیے کسی کا نقصان کرنے میں بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگ بہت زیادہ شکتیشالی بھی ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے کریئر کو بنانے کے لیے انیائے کا سہارا لیتے ہیں اور انہیں اس بات کو لے کر ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا ہے اس کے بعد مئی اور جون میں جنمے ہوئی بچے بہت ہی زیادہ بھاگشالی ہوتے ہیں پریہ درشکوں میں جون میں جنمے بچوں کا دل بڑا ہی ساف ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کی سہائتہ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا بھاگ ساتھ نہیں دیتا ہے یہ اکثر لوگوں کے دوارہ دیئے گئے دھوکے کا شکار بن جاتے ہیں اور ویاپار کے ماملے میں انہیں بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بچے اپنا بھوشش سوئے ہی نشچت کرتے ہیں چاہے اس کے لیے انہیں دھرم کے مارک پر چلنا پڑے یا ادھرم کے مارک پر چلنا پڑے پریہ درشکوں جولائی اور اگست کے مہینے میں جنمے ہوئی بچے بڑے ہی دیالو سو بھاو کے ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ بھاگشالی اور سرل سو بھاو کے ہوتے ہیں یہ دوسروں کی سہائتہ کرتے ہیں اور اپنے ماتا پتا کی سیوہ کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اس مہینے میں جنمے ہوئی بچی دوسرے لوگوں کی نظروں میں مہان بننے کا پریاس کرتے رہتے ہیں اور اکثر ان کو سفلتا بھی پرابت ہوتی ہے ستمبر اور اکٹوبر کے مہینے میں جنمے بچے بڑے ہی بھاگشالی ہوتے ہیں ایشور پر بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں ایشور کی بھکتی پر بڑے ہی وشواس رکھتے ہیں اور ایشور کی بھکتی کرنے میں بہت زیادہ سمیہ لگاتے ہیں اور اپنا بھاگی بنانے کے یہ کبھی کسی پرکار کا کوئی چھل کپٹ کا سہارا نہیں لیتے ہیں یہ ہمیشہ دھرم کے کارے پر چلتے ہیں اور اپنے پریوار کو سکشم بنانے میں ہمیشہ سفل رہتے ہیں ان لوگوں کے جیون میں بہت ساری کٹھنائیاں آتی ہیں اور اپنے پریوار کا خیال رکھنے میں سکشم ہوتے ہیں ان لوگوں کے جیون میں بہت ساری کٹھنائیاں آتی رہتی ہیں لیکن ایشور کی کرپہ لوگوں پر ہمیشہ ہی بنی رہتی ہے یہ لوگ بہت زیادہ بدھمان ہوتے ہیں پریہ درشک نومبر اور دسمبر کے مہینے میں جنگ میں بچے اپنے وچاروں میں ستھر ہوتے ہیں یہ دوسروں کی بھاوناوں کو سمجھنے میں سکشم ہوا کرتے ہیں اور اپنے وچاروں میں ستھر ہوتے ہیں نومبر اور دسمبر کے مہینے میں جن میں بچے اپنے پریوار سے ادھک اور دیش بھکتی کے کارے میں سمیں بتانا پسند کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کے جیون میں بھی ایک نہ ایک سمسیائیں آتی رہتی ہیں لیکن دوسروں کی مدد کرنے کی اور اپنے سوہبھاو کے کارن بچ جاتے ہیں یہ لوگ پوری جی جان کے ساتھ اپنے ماتا پتا کی سیوہ کرتے ہیں اور ان کے آشیرواد پر وشواس رکھتے ہیں پریدرشکوں آج کی ویڈیو میں یہ تھی کچھ خاص جانکاری تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دھنیواد